موسیقی ہمیں شامل کرتے ہیں راول بندی سے جماعت اسلامی ڈوک خرصو نے ہمیشہ کی طرح علاقے کے قریب گرہ نے خصوصاً یتیم بچوں میں گوشت کی تقسیم کا کام کروایا اس سال پانسو خاندانوں میں گوشت کی تقسیم کے بیس قربانی کے جانور زبا کیے گئے چالیس کارکنان کی ٹیم نے اپنی عید کا دوسرا دن علاقے کے محرون لوگوں کے نام کیا اس حوالے سے جماعت اسلامی کے کارکن خالد محمود نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اللہ باک ان کے گھروں کو رحمت سے بردیں اور جن مخیر عزرات نے اس میں تعاون کیا اللہ باک ان کے دنیا اور آخر میں درجات بلنگ فرمائے نمان چودری، علمگی نیوز، راولپنڈی قوشہ میں کرتے ہیں بہاولنگر سے عیدہ قربان شہر بر میں الائشوں سے تافن پھیلنے لگا مینسپل کمیٹی بہاولنگر کے ناکس انتظامات بہاولنگر قربانی کے الائشوں کو ٹھکانے لگانے کے لیے بلدیا بہاولنگر کی سوسط روی اور ناکس انتظامات کی وجہ سے علاقے میں تافن پھیلنے لگا تفصیلات کے مطابق مینسپل کمیٹی بہاولنگر کی جانب سے غفظت اللہ پر واہی یا صفائی کے عملے کی کمی کے باعث قربانی الائشیں نہ اٹھائی جا سکیں الائشوں کی وجہ سے شہر کے اہم مقامات پر تافن کا باعث سانس لینا محال ہو گیا شہریوں کا کہنا ہے کہ اگر بروقت الائشوں کو ٹھکانے نہ لگایا گیا تو مغدل بیماریاں پھیلنے کے امکان ہیں جبکہ صفائی کے سلسلے میں ڈی سی او بہاولنگر شفکت اللہ مشتاق وزرڈ بھی کر چکے ہیں اور صفائی کے حوالے سے سکت احکمات جاری کر دیئے ہیں محمد سعید عمر، عالمی نیوز، بہاولنگر اب اشامل کرتے ہیں عارف والا سے عارف والا گزشتہ رات اغواہ ہونے والا انور جوئیہ نامی شخص کی تانہ سٹی نے بروقت داروائی کرتے ہوئے ازہار جٹ نامی شخص کو گرفتار کر لیا انور جوئیہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میرے ساتھ سخت زیادتی ہوئی ہے بنا پولیس میرے ساتھ بہت تعاون کر رہی ہے مجھے امید ہے کہ مجھے انصاف فراہم ہوں گا انور جوئیہ نے مزید کہا کہ پچتر اے بی سے ایک شخص ملوث ہے انشاءاللہ وہ بھی بہت جلد سلاخوں کے پیچھے ہوگا جوزر محمد احمد، عالمی نیوز، عارف والا مجھے امید ہے